اسپیکر آگا سراج دورانی صدارت ایٹ چل سند اسیمبلی جے جلاس دوران سینئر صوبائی وزیر نسار احمد کھوڑے اسیمبلی کے نمبر قرار جنھتے پی ٹی آئی ایم پی اے خورم شہر زمان خلاف مضمتی رت پیش کئی جنکہ ایوان اتفاق رائے سا منظور کرے ورتو بیٹی آئی میمبر خورم شہر زمان پہنجے موقف تے اٹل تھی بھی رہے ہو پہنجے چل لفظن تے ایوان کھا معافی وٹھن بجائے خورم شہر زمان سند حکمت کھا معافی جو مطالبو کہیں آپ ہاؤس سے معافی مانگیں کہ جو آپ نے کہا ہے آپ نے غلط کہا ہے سرکاری عمارتن اسکولن آئی آفیسن کھے بجلی فراہم کرن جو شاکانت سند حکومت ایڑو کامیاب تجربہ کرے چکی آئے فیبری دوہزار سولہ سے ہم نے پہلی درخواست بھیجی ہے جواب ابھی تک نہیں آیا کنیکٹیویٹی تو دی گریڈ اسٹل اویٹڈ اور فیڈل گورنمنٹ جواب ندارت لوگوں کے پیسے انتظار کر رہے ہیں زمین ہمارے پاس موجود ہے اللارٹمنٹ کے لیے ہم نے ائر مارک بھی کر چکے پینتیس پراجیک جس کی ٹوٹل جو اگر سارے لگ جائیں تو اس ونڈ پاور پراجیک پہ دوہزار چھے سو پچاسی دوہزار چھے سو پچاسی میگا وارٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے لیکن انتظار ہے ہمسائے ملک میں یہ بجلی یہ گئی بجلی یا ہم دوہزار میگا وارٹ کے لیے اس کے ٹیار بیٹھے اور ڈیڑھ سال ہو چکا ہے ہمیں انتظار ہے اور جواب نہیں دیا جارہا ورے وزیر سید مراد علی شاہ اکدفو بیہر توانا یار معاملے تھے وفا کی سرکار متان تنقید کرنے چاہے ہوتا ہے توانا ہی جو شعبے میں سندھ حکومت کم کرن چاہے تھی پر وفا کا تعاون کرن لائے تیار نہ ہے سر جب اس وقت جو ہے تقریباً ساڑھے چھ سو میگا وارٹ کمپلیٹیڈ ہے ونڈ اینجی کے پلانٹس سولر کے کوئی خاص نہیں ہے پرائیوٹلی جو ہو رہے ہیں ایک چیز میں صرف بتانا چاہتا ہوں دس اگست میں چیف منسٹر بناتا ہوں کچھ دنوں بعد آئیٹ کالڈ آن دے پرائیو منسٹر میڈا کرتیسی کال تو ہم اور اس کرتیسی کال میں میں نے انہیں کہا تھا کہ جی ونڈ کے بہت سارے پلانٹس پرائیوٹ انویسٹرز ریڈی ہیں لیکن ان کو گرڈ کنیکٹیوٹی نہیں مل رہی ہے ان کا پاور خریدنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جبکہ سارے چیزوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی گرڈ کو اپگریڈ کرنا ہے اور میں نے ان کو آفر کی تھی کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم پیسے خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ہمیں صرف پومیشن اجلاس دوران سکھر میں ننڈی چونڈ دوران امیدوار کھے دھمکیو ملن خلاف متحدہ میمبران پاراں ایوان ماں علامتی واک آؤٹ کہہ ہوئے ہو کیمرامین علی رضا زیدی مصطفیٰ رندسانگڈ شبیر لاشاری سندھ ٹی وی نیوز کراچی